نمازکار دوستوں سندھیا ویج کچھن میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ آملے کے اچار کی ریسپی سیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی تیشٹی ہوتا ہے اور ہیلڈی بھی بہت ہوتا ہے تو اس اچار کو میں نے کس طریقے سے بنایا ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے بغل میں ایک چھوٹی سی گھنٹی ہے اسے بھی دوا دیجئے تاکہ میں جو بھی نئے نئے ریسپی کے ویڈیو لے کر کے آتی ہوں آپ کو سب سے پہلے ملے تو یہ آدھا کیلو ہم نے آملہ لیا تھا تو جس کو اچھے طریقے سے دھو کر کے اور اس طریقے سے سکھا کر کے رکھ لیا ہے تو چلیے چلتے آگے کی پروسس میں تو سب سے پہلے ہمیں گیس پر پانی چڑھا دینا ہے اور اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے نمک تو نمک آدھا چمچ ہی ڈالنا ہے زیادہ نمک نہیں ڈالنا ہے اب ہمیں ڈال دینا ہے آملہ تو یہ دیکھئے سارا آملہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اسے ہم اغلنے دیں گے تو یہ دیکھئے ہمارے جو آملے تھے وہ پک چکے ہیں یہ اس طریقے سے یہ ادھر سے یہ جو کناری ہے یہ اس طریقے سے کھلنے لگ گئی ہے یہ میں آپ کو پاس سے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے 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 ہیں یہ دیکھیں کتنا آسانی سے چھل جا رہا ہے یہ اور اس کی اس طریقے سے ہمیں گھٹلی کو نکال دینا ہے یہ اور اس کے یہ دیکھئے بہت یہ آسانی سے چھل جاتا ہے یہ اس طریقے سے تو یہ دیکھیں سارے آملے کو ہم نے اس طریقے سے چھیل کر کی اور تیار کر لیا ہے تو چلی چلتے ہیں آگے کی پروسس میں ہمیں مسالہ بھوننا ہے تو اس کے لئے گیس پہ ہم نے اس طریقے سے کڑا ہی رکھ دی ہے اور گیس کو چالو کر دیا ہے اور اب اس میں ہمیں بھوننا ہے مسالے تو ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک چمچ جیرہ دو چمچ دھنیا آدھا چمچ میتھی دانا آدھا چمچ کلونجی کرائل اور ان سب کو ہم بھون لیں گے تو یہ دیکھیں مسالے ہمارے بھون گئے ہیں تو گیس کو ہمیں بند کر دینا ہے اور انہیں تھوڑا سا اس طریقے سے اور چلا لیں گی کیونکہ کڑا ہی ابھی بھی گرم ہیں اور اب اسے ہم نکال لیتے ہیں ایک برطن میں تب پھر سے ہم نے گیس کو چلا لیا ہے اور وہی والی کڑا ہی پھر سے رکھ دی ہے اس میں اور اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے ایک چمچ کالی سرسو اور دو چمچ پیڑی سرسو اور دونوں کو بھون لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو پیڑی والی سرسو ہی بس ڈال سکتے ہیں اور بھی کالی والی بس ڈال سکتے ہیں کوئی جروری نہیں ہے کہ دونوں ڈالیں تو گیس کو ہم بند کر دیتے ہیں کیونکہ سرسو بہت جلدی بھون جاتی ہے اور اسے نکال لیتے ہیں برطن میں تو جب مسالے ٹھنڈے ہو جائے تو انہیں ہمیں پیس لینا ہے تو انہیں ہم پیس لیتے ہیں تو یہ دیکھئے مسالے کو ہم نے اس طریقے سے پیس لیا ہے اب اس طریقے سے ایک بڑا برطن لے لیں گے اور اس میں ہمیں ڈال دینا ہی مسالے نمک ڈالیں گے لار مرچی پاورڈر ہلدی پاورڈر اور ساری سماغری کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے ساری ساماغری اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہے تو اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے سرسو کا تیل تو یہ کچھا سرسو کا تیل ہے اس کو ہم نے گرم نہیں کیا ہے تو اسے ہم ڈال دیں گے مکس کریں گے تو اس اچار کو نہ آپ کو دھوپ دکھانے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ بہت ہی ٹیسٹی اچار بن کر کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے کیونکہ جو آملہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ پوشٹک ہوتا ہے آپ کے بالوں کے لئے فائدہ کرتا ہے چہرے میں گلو لاتا ہے اور بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے یہ آملہ مکس کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلدی آملے کا اچار بن کر کے تیار ہے تو آپ کو ایک بات کا جرور دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اسے بلکل سکھے ہوئے ڈبے میں رکھنا ہے چاہے وہ کچھ کا برتن ہو یا پھر آپ پلاسٹک والے میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بلکل سکھا ہوا ڈبا ہونا چاہیے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے تو ڈبے کو پہلے اچھے سے دھو کر کے اور اچھے سے سکھا لیجی اور پھر اس میں رکھیں